خودینے کا استعمال رکھے آپ کو بے مثال یہ جریبوٹی ایک ایسا انمول توفائے قدرت کی طرف سے جسے آپ روز برہ کی زندگی میں استعمال کرتے آ رہے ہیں چاہے چٹنی کی صورت میں ہو یا خودینے کی شربت کی صورت میں ہو یا کھانے کی صورت میں اس کے ہے بے شمار فائدے ہی فائدے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ اس میجک انگریڈین کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں صحت اور تندرستی کی روشنی لائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو پودینے کے پیش شمار فائدے اور ٹوٹ کے ملنے والے ہیں پر یاد رکھے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا کیونکہ اصل فائدے تو اینڈ تک دیکھنے والوں کو ہی ملنے والے ہیں ہازبنگ ہمارے جسم کا سب سے کھیمتی ترین حصہ ہے یہ ہمارے کھانے کو پہچاننے میں اور ایبزورپ کرنے میں مدد کرتے ہیں پودینے میں موجود انٹی سیپٹک تھائیمل اور انٹی بیکٹیریل کالٹیز آپ کی حازمے کے لئے سب سے بہترین چیز ہے چاہے گیس اور ایسیڈیٹی ہو کانسٹیپیشن ہو یا پیٹ میں درد ہو ہر مرس کا علاج پودینہ ہے پودینے کا پانی پینا شروع کر دیں کیونکہ آپ کے حازمے کے لئے سب سے بہترین نسکہ ہے تو پہلا نسکہ نوٹ کیجئے سب سے بہلے ایک بلینڈر لے لیں اس کے اندر تازہ پودینہ تازہ دھنیا ادرک اور نمو گرس اور تھوڑا سا پانی ملا لیں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں پھر ایک برطن میں ایک کپ پانی گرم کر لیں پانی گرم ہو جائے تو بلینڈر میں بنا ہوا پیسٹ اس میں شامل کر لیں اور اچھی طرح سے اس کو ملا لیں اور اس کو تھوڑی دیر اوبلنے کے لئے چھوڑ دیں اور آپ کا پودینے کا پانی تیار ہے یہ نسکہ آپ کو تھنڈک دے گا اور آپ کے حازمے کے نظام کو بوسٹ کرے گا روز مرہ کی زندگی میں لوگ اور زیادہ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہیں اگر آپ کو بھی لگاتار سر بے درد ہوتا ہے تو پودینے کا استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ اس پہ تھائمل نمک انزائمز ہوتے ہیں جو کہ سٹریس اور انزائیٹی وہ دور کرنے میں مدد کرتی ہے پودینے کا اروما انیل کرنا شروع کر دیں کیونکہ اس سے سکون والے سگنل دماغ تک جاتے ہیں جس سے آپ سٹریس کافی حد تک کم کر سکتے ہیں اپنا پودینے کی چائے پینا شروع کر دیں یہ آپ کے تماغ کو تھنڈا کرے گی اور سارا سر ترت ایک چٹکے میں دور ہو جائے گا اور پودینے کے تیل سے سر پہ مالش کرنا شروع کر دیں اس سے کافی حد تک سٹریس کنٹرول ہوگا آپ کا پودینے کا استعمال آپ کے موک کی بدبو دور کر دے گا کیونکہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نیچرل پودینے کا موت واش کیسے بنتا ہے سب سے پہلے تازہ پودینے کے پتے لے کر دھولیں اب ایک کب پانی اوبال لیں اور اس میں تازہ پودینے کے پتے شامل کر کے تھوڑی دیر چھوڑ دیں جب پانی تھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان لیجئے گا ایک باؤی میں اور اس باؤل میں چھوٹا چمچ نمک کا شامل کر لیں کیونکہ نمک انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز بھرا دے گا اس میں اور اگر جائیں تو ادرک کا راز بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس سے باٹل میں سٹور کر لیں اور ہر دن صبح سویرے اس ماؤت واش کو یوز کر کے اپنے موں کی بدبو دور کریں یہ پودینے کا نیشل ماؤت واش آپ کو تازگی کا احساس دلائے گا اور آپ کے موں کی بدبو دور ہو جائے گی کیا آپ بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ میجک انگریڈینٹ آپ کا وزن کم کرے گا پودینے کی خاصیت ہی ایسی ہے کہ اسے کھانے سے آپ کا پورا میٹو بولیزم بوسٹ ہوگا اور یہ آپ کی باڈی ڈی ٹاکسی فائے کرنا شروع کر دے گی جس سے آپ کے جسم میں جو بھی ٹاکسنز ہیں وہ نکلنا شروع کر دیں گے جو میں نے آپ کو پہلا نسکہ بتایا تھا نا پودینے کے پانی کا یہ نسکہ بھی آپ کو وزن کم کرنے میں کافی مددکار ثابت ہو سکتا ہے تو اس نسکے کو بھی اپنا ہے اور ابھی ہم وزن کم کرنے کے لئے برانے جا رہے ہیں پودینے کی سمودھی سب سے پہلے بلینڈر کے اندر آپ شامن کرنے تازہ پودینے کے پتے دنیا ادرک کھیرہ نمو گرس ڈائی اور روشٹڈ زیرہ اور اس کے ساتھ شامل کرنے ہیں تھوڑی بہت شہد ان سب کو آپ اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیجئے اور انڈ تک کنسسٹنسی کے ساتھ بلینڈ کیجئے گا تاکہ آخر میں یہ سمودھ ہو جائے اس پودینے کی سمودھی میں ان شہد استعمال کرنے سے آپ کو نیچرل مٹھاس ملے گی اور زیرہ استعمال کرنے سے آپ کا ڈائیجیشن امپروو ہوتا ہے تو اسے دالنا مت بھولیے گا دائی استعمال کرنے سے آپ کو ہائے پروٹین کے ساتھ انرجی بھی ملے گی یہ پودینہ سمودھی نہ صرف آپ کو وزن کم کرنے میں مدد کرے گی یہ آپ کی باڈی میں اسینشن نیوٹرینٹس بھی آپ پروائٹ کرے گی اور ان اس کا ٹرائے کرنے کے بعد کمنٹس میں جا کے ضرور بتانا کہ فائدہ ہوا یا نہیں یہ میرا فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے کیونکہ اس ویڈیو کے بعد آپ مجھے واتس اپ پر میسیج کرنے والے ہیں اور میں وہاں پر آپ سے بات کروں گا آکر جس کا جتنا تفصیل سے مسئلہ لکھا ہوا آئے گا اس کو سب سے پہلے میں جواب دوں گا تو چلیے ریپڈ فائر راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں اور اس کو آپ نوٹ کر لیں پودینے کے پانی کو آئیس کیوب ٹری میں دال کے فریز کر لیں اور اسی آئیس کیوبز کو پانی میں دال کے پیئیں کافی ریفریشنگ اور ہائیڈریٹڈ فیل کریں گے آپ تازہ پودینے کے پتے کو پیس کے اس میں بیسن اور دھائی ملائیں اور اس سے آپ اپنے چہرے کا فیس ماس بنائیں یہ آپ کے چہرے کو بھی چمکائے گا اور آپ کو ایک فریشنس کا احساس دے گا پودینے کے پتوں کو تیل میں گرم کر کے اپنے سکیلپ پر مساج کریں یہ آپ کو ڈینڈروف سے اور ہیر فال سے بچائے گا پودینے کے پتوں کو پیس کر ایک سپری کی بوٹل میں پانی کے ساتھ شامل کر لیں جو کہ بنایا گا نیچرل ایئر سریشنل جو کہ آپ کے گھر کے محول کو تازہ کر دے گا پودینے کے پتے کو پیس کر بیکنگ سوڈا کے ساتھ مکس کر کے اپنا ٹوٹ پیسٹ آپ گھر بیٹے ہی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے دانتوں کو ایسا چمکائے گا اور آپ کے موہ کو ہمیشہ تازہ رکھے گا آپ اپنے گھر کے مچھر بھی بگا سکتے ہیں پودینے کے پتوں سے پودینے کے پتوں کو پیس کر اپنے گھر کے چوکٹ پہ کونوں پہ یا دروازوں پہ یا کھرکیوں کی طرف آپ اگر یہ رکھیں تو مچھر بھی آنا بند کر دیں گے اگر آپ کے پاس بھی کوئی خاص نسکے موجود ہیں تو کمنٹس میں جا کر ان نسکوں کو پھڑ دیں تاکہ آپ کی وجہ سے اللہ کو لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے اللہ تعالی اسی طرح کھیر والی کرم والی باتیں دوسرے تک پہنچانے والا بنائیں اللہ تعالی ہمیں روشنی پھیلانے والا بنائیں